موسیقی کرونا پابندیاں مزید سخت مساجد اور عبادت گاہوں میں مکمل ویکچنیٹڈ افراد کو جانے کی اجازت ہوگی انسی او سی نے ضروری پروٹیکول نافذ کر دیئے جمعہ کی نماز کا خطبہ مختصر ہوگا مساجد میں قالین ہٹانے کی بھی ہدایت نمازیوں کے لیے چھے فٹ کا فاصلہ اور ماسک لازمی قرار نمازیوں کو گھر سے وضو کر کے آنے کی ہدایت بزرگ اور بیمار افراد سے گھروں پر نماز پڑھنے کی اپیل ملک میں کرونا کے وار میں مسلسل اضافہ مصبت کیسز کی شرعہ تیرہ فیصد تک جا پہنچی انسی او سی کے مطابق چوبیس گھنٹوں کے دران محلق وبا سے بیس افراد زندگی کی بازی ہار گئے سات ازار پانسو چیاسی نئے کیس ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں بارشوں کا نیا اسپیل بالائی علاقوں میں برفباری موسم مزید سرد ہو گیا اسلام آباد، جاولپنڈی، لاہور سمیت، پنجاب کے بیشتر علاقوں میں عبر رحمت، بشاور سمیت، صوبے کے مختلف شہروں میں بھی بادل برسے شمالی بلوچستان شدید، ٹھنڈ کی لپیٹ میں قلات میں پارا منفی نو اور کوئٹا میں منفی ساتھ تک گر گیا کراچی میں آج دن بھر یخبستہ ہوائیں چلتی رہیں گی باغ آزاد کشمین میں برفباری کے باعث نظام زندگی شدید متاثر نواز شریف کو باہر بھیشنے کا فیصلہ عمران خان کا تھا وفاقی وزیر اسد دومر کے انکشاف کہا اجلاس کے دوران نواز شریف سے مطالق فیصلہ تقسیم تھا اب نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس چھوٹی ثابت ہوئی پی ڈی ایم کی سٹیرنگ کمیٹی نے لانگ وارچ کی تاریخ تبدیل نہ کرنے کی سفارش کر دی سربراہی اجلاس کے لیے سفارشات تیار کر لی سفارشات پر غور کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا سٹیرنگ کمیٹی نے صدارتی نظام کی جاری بحث کو مسترد کر دیا کہا ملکی بخاہ آئین اور قانون کی بالدستی پارلیمانی نظام میں ہی ہے آپ کا وزیراعظم آپ کے ساتھ وزیراعظم عمران خان سے فون پر براہ راست بات کریں وزیراعظم آج سپہے ساڑھے تین بجے عوام سے بات کریں گے رابطہ نمبر بھی جاری کر دیا گیا اسلام علیکم ایکسپرس نیوز کے ساتھ میں ہوں عمران صلی اللہ ہیٹ لینز آپ نے ملاحظہ کی فیلحال کے لیے اتنا ہی ہر وقت باقبر رہنے کے لیے آپ وزیٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سیٹ ایکسپرس ڈاٹ پی کے اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بوک اور ٹوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو دیکھ تیری ایکسپرس نیوز و رکھئے ہر خبر پر نظر اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در ریویو کامران یوسف اور شہباز رانہ کے ساتھ در ریویو میں ہم پاکستان کی معیشت خارجہ امور اور نیشنل سیکیورٹی سے جڑے معاملات پر بات کرتے ہیں گزشتہ کچھ ہفتوں سے پاکستان کے اندر ظاہر ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی خودمختاری کے حوالے سے جو نیا قانون لائے جا رہا ہے اس پر بحث ہو رہی ہے ظاہر ہے اس میں دو اپینین ہیں ایک جو سٹیٹ بینک کی خودمختاری کے حکم ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون بلکل ٹھیک ہے اور اس کے لیے تو حکومت بھی اس کا دفاع کر رہی ہے ظاہر ہے کہ حکومت ہی دے کے آ رہی ہے لیکن جو لوگ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ اگر یہ جو سٹیٹ بینک کا قانون ہے قومی اسمبلی سے ظاہر ہے کہ یہ پاس ہو گیا ہے اب یہ سینٹ کے پاس جائے گا اور اس کے پاس اگر پاس ہو جاتا ہے تو پھر قانون بن جائے گا اگر یہ قانون نیا لاغو ہو جاتا ہے تو حکومت پاکستان کے لیے ریاست پاکستان کے لیے مسائل بڑھ جائیں گے اب اس کے اوپر ڈیبیٹ جاری ہی تھی تو اب سٹیٹ بینک آف پاکستان نے کچھ نئے ریگولیشنز جاری کی ہیں جس سے کہا جا رہا ہے کہ مزید حکومت کی مشکلات میں اور ایون جو کمرشل بینکس ہیں ان کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے وہ نئی ریگولیشنز کیا ہیں شہباز ظاہرہ کی ذرا ٹیکنیکل معاملہ ہے تو یہ جو نئی ریگولیشنز کی بات ہو رہی ہے جس میں ظاہرہ کے آپ نے سٹوری بھی کیا تو بنیادی طور پر ایک طرف ہم سٹیٹ بینک کی خودمختاری کی بات کر رہے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ ابھی قانون تو نہیں آیا نیا جو آنا ہے لیکن اس سے پہلے ہی یہ نئی ریگولیشنز آئی ہیں تو کس طریقے کے مسائل یہ پیدا کر سکتی ہے حکومت پاکستان کے لئے کامرآن آپ نے بلکل ٹھیک ہے یہ جو ریگولیشنز ہیں جس کو یہ کہتے ہیں انٹرنیشنل فائننشل ریپورٹنگ سٹینڈرز آئی ایف آر ایس نائن یہ اکاؤنٹنگ سٹینڈرز ہوتے ہیں جو کہ انٹرنیشنلی فالو ہوتے ہیں جس کو پاکستان بھی فالو کرتا ہے یہ بینکز کے لئے اور کمپنیز کے لئے ہوتے ہیں کہ انہوں کی جو ایسیٹس ہیں اور ان کی جو لائیبلیٹیز ہیں آپ ان کی کلاسیفکیشن کیسے کرو گے تو ہم کوشش کریں اس کو تھوڑا سا سمپل رکھیں یہ ٹیکنیکل چیز ہے جس کی بوٹم لائن جب ہم بتائیں گے وہ تو بڑی ہی خطرناک ہے بلکہ جو آپ نے ابھی بات بھی کی کہ سٹیٹ بینک آؤ پاکستان کی بلکی اوپر ایک جو بہت بڑا اتراز ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان جب کرزہ نہیں لے سکے گی سٹیٹ بینک آؤ پاکستان سے تو وہ بینکوں کے رحم و کرم پر چلی جائے گی کمرشل بینکوں کے رحم و کرم تو کمرشل بینکوں کے رحم و کرم پر چلی جائے گی تو یہ جو لاس فیڈل کیابنٹ کی میٹنگ ہوئی اس کے اندر بھی اس کا ذکر ہوا تھا اور حکومت کی طرف سے یہ بیانیاں جاری اس دن سٹیٹمنٹ جاری ہوئی کہ آپ لوگوں کو جا کے بتائیں کہ اس کے جتنے بھی نیشنل سیکیورٹی کے پرسپیکٹیوز سب کو دیکھ کے ہم نے یہ بل نیشنل ساملی سے پاس کروایا تو لوگوں میں اویرنس نہیں ہے تو اب یہ بات چل ہی رہی تھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ بینکوں کے رحم و کرم پر حکومت چلی جائے گی اس کو نئے کرزے نہیں ملیں گے لیکن یہ جو نئی ریگولیشنز آئی آف آر ایس نائن سٹیٹمنٹ آب پاکستان نے جاری کی ہے یہ جولائی میں یہ اس کا سرکولر نکلا تھا جولائی دوہزار اکیس میں اور اس کی ایمپلیمنٹیشن ہوں نے یکم جنوری دوہزار بائی سے تو اس سے اب لگتا یہ ہے ان ریگولیشنز کو سامنے رکھے جا پڑھتے ہیں کہ حکومت کے لیے اب بینکوں سے بھی کرزہ لینا اتنا آسان نہیں رہے گا یہ ایک kind of double edge sword ہو جائے گی حکومت کے لیے کہ ایک طرف سے وہ وفاقی حکومت جو ہے وہ statement پاکستان سے کرزہ نہیں لے سکتی اور دوسری طرف بینکوں سے جب کرزہ لینے جائے گی تو اس کے لیے بھی اس کے لیے complications ہو جائیں گی اس کو تھوڑا سا تھوڑی اس کی ظاہریں وضاحت کریں گے یہ جو IFRS regulations 9 تھیں اس کو پچھلے دو سال سے یہ regulations جاری ہوئی ہیں اور پاکستان اس کو پہلے implement کرنا تھا یکم جنوری دوہزار اکیس سے تو جس کو state bank نے further ایک سال کے لیے extend کر دیا تھا یکم جنوری دوہزار بائیس تھا جو جولائی دوہزار انیس کی اس کی draft regulations جاری ہوئیں تو وہ جو regulations تھی اس کے اندر ایک clause تھی اور اس clause clause کے تحت اگر وفاقی حکومت بینکوں سے کرزہ لیتی ہے تو وہ جو کرزہ ہوگا اس کی against اس کو credit expected laws نہیں ہوگا لیکن کامران یہ والی جو clause تھی یہ clause اب جو جولائی دوہزار اکیس میں ریگلیشن جاری ہے اس میں سے ڈیلیٹ کر دی گئی ہے یہ کلاوز یہ کہہ رہی ہے میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ کلیریٹی آجائے یہ اگزمشن تھی وفاقی حکومت کے لیے جو گے ختم گر دی گئی ہے the credit exposure in local currency مطلب روپے میں جو credit exposure ہوگا بینکوں کا جو بینک کرزہ دے گا وفاقی حکومت کو that have been guaranteed by the government مطلب جو گرنٹی کیا ہوا کرزہ and government securities جو گورنمنٹ اپنے پیپرز پی آئی بی بانڈز ٹریری پیپرز وہ جاری کر کے کرزہ لیتی ہے are exempted from the application of expected credit laws model and would not require provisioning یہ جولائی دوہزار انیس کے میں نے regulation پڑھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بینک ہے جب وہ ایک کرزہ دے گی وفاقی حکومت کو اس کو hundred percent اس کی وہ consider ہوگا کہ وہ recover ہو جائے گا جو وفاقی حکومت کا concept یہ ہے کہ وہ default نہیں کرتی خاص طور پر روپے کی اوپر سے اور کی اوپر تو بلکل default نہیں کرتی I think اس میں تھوڑی سی وضحات کرنا ضروری ہے کہ basic principle جب کوئی government کے علاوہ کوئی بھی ایک individual یا company جب کرزہ لیتی ہے example ایسے ہے کہ اگر فرض کریں کہ ایک سو روپے کا میں نے کرزہ لیا ہے تو bank کیا کرتا ہے کہ اب اس میں تو یہ امکان موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں bank کو کرزہ واپس نہ کر سکوں اب ظاہر ہے کہ bank اگر سارے اپنے پیسے وہ دے دے lend کر دے اور پھر باقی بھی اس کے shareholders ہوتے ہیں اور اس کے پاس پیچھے bank میں پیسے نہ بچیں تو وہ تو خود bankrupt ہو جائے گا تو اس کے اندر مطلب تھوڑا سا explain کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جب government کرزہ لیتی ہے تو کیا ان کے لیے ایک different طریقہ کار ہوتا ہے ان پر وہ جو ایک عام جو قانون ہے یا regulations وہ لاغو نہیں ہوتی کام از کم ان regulations کامران جیسو bank سے کرزہ لینے جاتے ہیں یا کوئی textile miller جاتا ہے یا کوئی زمیندار bank کے پاس کرزہ لینے جاتا ہے تو bank آپ کو assess کرتا ہے اس کے assessment کے مطابق آپ کے default کرنے کا چانس ہے 10 فیصد اگر آپ کے default کرنے کا چانس 10 فیصد ہے تو bank کی یہ requirement ہے کہ جو capital education ratio ہوتی ہے c.a.r کہ وہ سرمایہ جو اس نے پیچھے رکھنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی company کوئی شخص default کر جائے تو اس کے پیچھے cover ہے bank دیوالیا نہیں ہو جائے گا یہ والی جو چیز ہے یہ federal government کے اوپر reply نہیں کرتی federal government کا بارے میں یہ consideration ہے کہ دنیا بار میں جو sovereigns ہوتے ہیں جو ریاست حکومت ہوتی ہے وہ کم از کم اپنی currency کے اوپر default نہیں کر سکتی تو bank کو جب وہ قرضہ دیتی تھی حکومت کو کیونکہ پاکستان کی حکومت کا سارا دار و مدارس قرضوں کے اوپر چل رہا ہے سالانہ حکومت کو 3500 ارب روپیہ قرضہ لیتی ہے پہلے state bank سے بھی لیتے تھے لیکن جولائی 2019 onward state bank سے قرضہ نہیں لے رہا حکومت یہ سارا قرضہ جو ہے یہ banks دے رہی ہیں اور مستقبل میں نیا قانون آ جائے گا اب جب آگئے یہ clause delete ہوگی وہاں سے نئی regulations جو جولائی 2021 میں آگئی اور enforce ہوگئی یکم جنوری 2022 سے bankوں کو یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ جب آپ وفاقی حکومت کو قرضہ دو گے تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھو گے کہ وفاقی حکومت روپے کی اوپر دیوالیا ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے جب یہ consider کرے گا bank کہ وفاقی حکومت بھی دیوالیا ہو سکتی ہے اپنا قرضے کے اوپر default کر سکتی ہے تو bank کو یہ کرنا پڑے گا کہ جو اس کی capital adequacy ratio ہے کہ اس کے پاس جو سرمایہ ہونا چاہیے اپنے losses کو cover کرنے کے لیے وہ اس کو بڑھائے گا جب وہ اس کو بڑھائے گا تو اس کی ایک cost ہوگی ٹھیک ہے number one جب اس کی cost ہوگی تو کون pay کرے گا bank کا جو مالک ہے وہ اپنے جیب سے تو نہیں کرے گا وہ پھر وفاقی حکومت کی جو interest rate ایک تو اس میں اضافہ ہوگا دوسرا جب آپ اس طرح کی limit لگا دیتے ہو تو پھر آپ قرضہ ایک حد سے زیادہ نہیں دے سکتے اس وقت جو banks ہیں ان کی تقریبا on average جو بڑی banks ہیں ان کی پچھ پن سے ساٹھ فیصد وہ لون صرف حکومت کو دے رہے ہیں تو اگر تمام بینکوں کی balance sheet پچھ پن سے ساٹھ فیصد حکومت میں لگیو جو کہ سو فیصد سمجھا جاتا ہے کہ risk free ہے تو سٹیٹ میک نے وہ جو regulation اس کو تبدیل کر دی ہے اور تبدیل کر کے یہ کہا ہے کہ اب آپ اس کو consider کریں گے کہ federal government بھی default کر سکتی ہے اور وہ default کر سکتی تو آپ پیچھے cover کریں گے اس کو اپنے سرمایے سے تو اس کی وجہ سے ایک تو وہ limit لگ جائے گی ابھی لگی تو نہیں ہے لیکن لگ سکتی ہے کہ جی کتنا کرزہ وفاقی حکومت کو دیا جا سکتا ہے اور کتنا نہیں اور پھر جب وہ اضافی اپنے capital اس کو چاہیے گا اپنے losses کو potential losses کو cover کرنے کے لیے تو پھر جو شرح سود ہے جو وفاقی حکومت ادا کرتی ہے commercial bankوں کو اس میں بھی اضافہ ہوگا اب یہ ہوگی double edge sword چلیں یہ دو implications ہو گئی ایک تو یہ جو state bank کا نیا قانون آ رہا ہے اس کے بعد 2019 سے تو ویسے ہی ہم نہیں لے رہے zero borrowing state bank of Pakistan سے سارا ہم نے لینا ہے commercial bank سے اب commercial banks کے اوپر بھی یہ قدگن لگا دی گئی اگر یہ regulations ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے لیے number one کرزہ لینا مشکل ہو جائے گا اگر کرزہ وہ لیں گے تو شرح سود اس میں اضافہ ہوگا اور دوسرا banks کے پاس بھی شاید اتنا سرمایہ نہ ہو کہ جو government جتنا کرزہ لینا چاہتی ہے وہ اتنا کرزہ لے سکے اب اس کے اندر سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو یہ کیا deliberate ہے on part of the state bank of Pakistan کیونکہ آپ نے خود حوالہ دیا ہے کہ یہ basically international financial reporting standards ہیں مطلب یہ پاکستان specific نہیں ہے پوری دنیا میں بھی ہوتے ہیں تو اس کی وضاحت ضروری ہے یہاں پہ کیا ہم اس کو avoid کر سکتے تھے ہم اس کا جو پاکستان banks association ہے اس نے بینکوں سے comment مانگے اس کے اوپر state bank نے regulation کو issue کی انہوں نے اپنے member bank سے اس پر comments مانگے انہوں نے یہ جو میں جتنی باتیں کر رہا ہوں یہ جو banks ہیں یہ اپنے comments میں بتا چکی ہیں PBA کو کہ اگر یہ ہوا تو ہمارا capital charge بڑے گا capital charge بڑا تو پھر اس کی cost ہوگی دوسری بات یہ کر رہے آپ نے کی کہ کیا یہ universal international regulations ہیں اس کے اوپر خود ایک بینکہ میں comment پڑھ دیتا ہوں جو PBA کو انہوں نے کیا ہے کہ similar exceptions مطلب جو پہلے ایک چھوڑ تھی کہ expected credit loss جو ہوتا ہے وہ فاقی حکومت کا نہیں ہو سکتا وہ کہ similar exceptions are given to government expoers by overseas central banks where IFRS 9 is applicable تو اس کا comment ہے ایک بینک دنیا بر میں ہے یہ state bank جو withdraw کر رہا ہے یہ exemption یہ غلط کر رہا ہے اس کا مطلب پاکستان سے بھی رابطہ کیا تھا تو ان کو میں نے پانچ سوالات بیجے تھے پہلا سوال ان کو میں نے یہ بیجا تھا ان کے جو چیف سپوکس پرسن ہے عابد کمر صاحب کہ یہ جو ریگولیشن ہیں یہ یکم جنوری دوہزار بائیس سے لاغو ہونا تھی تو کیا لاغو ہو گئی ہے تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ جو ڈیٹ اس کی امپلیمنٹیشن کی وہ ابھی یکم جنوری دوہزار بائیس ہی ہے لیکن ابھی بینکنگ انڈسٹری سے اس کے اوپر کنسلیٹیشن جاری ہے کہ اس کو فردر ایکسٹینڈ کرنا یہ انفورس کر دینا ہے دوسری بات جو امپورٹنٹ تھی میں نے ان سے پوچھی کہ آپ نے یہ جو اگزمشن تھی حکومت کی کیوں ویڈراؤ کی کیا اس کا مقصد کیا ہے تو انہوں نے وہی بات کی جی انٹرنیشن سٹینڈیڈ ہیں گلوبل بیس پریکٹیس اور ہمیں کرنا ہے اور جو انہوں نے بنیادی بات کی اس کے اندر ریشنل فور ڈیلیٹنگ دی سیڈ کلوز اس ایکسپیکٹڈ کریڈ لاز ایکسپوری ٹو گورنمنٹ is نوٹ سبسٹینشل لیکن یہاں پہ یہ بات مان رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ کوئی نقصان نہیں اور جو کیپٹل ایڈوکویسی ریشو کی بات کر جو بینکوں کا سرمایہ اس کو بڑھانا پڑے گا یہ بات وہ مانتے ہیں جی کہ بینکوں کو سرمایہ بڑھانا پڑے گا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آخری میں نے کہا کیا آپ یہ کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت اس پر 2022 کی تاریخ ہے اس کے بعد بڑا ایک سمپل کام ہو گیا جو ایک ڈیبیٹ چل پڑی تھی کہ پاکستان مادر پی درازاد ہے اس کی ایک اگزامپل ہم نے دیکھ لی جب افانستان ریلیف فنڈ کو انہوں نے کھولنے سے انکار کر دیا اور بلکہ یہ شرط لگا دی پہلے تو کہ عالمی پبندیاں لگ جیں دوسری بات انہوں نے یہ کہ اگر اپنے کھول نہیں تو انٹرنیشنل ریپیوٹیڈ ایجنسی جو ہے وہ اس کو چلائے مسئلہ اس کا بات کرنے کا مقصد یہ کہ ریاست پاکستان سے انٹرنیشنل ریپیوٹیڈ ارگنیزیشن زیادہ اس کی اہمیت ہے اور جو ہے اس کا سٹیٹ بینک آف پاکستان لیکن لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے مفادات ہیں اس کا اس طرح تحفظ نہیں ہو رہا یہ ایک ایشو ہے بریک کے بعد ہمیں شبر زیدی جوائن کریں گے چیئرمن ایف پی آر تو رہی ہیں لیکن وہ پاکستان کے سینئر موسٹ چارٹر اکاؤنٹن بھی ہیں اور ان تمام معاملات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں تو ان سے اس معاملے پر بات کریں گے بریک کے بعد